موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرتے ہیں کہ اہد رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہندوستانی اشیاء جن کا استعمال عرب میں ہوتا تھا ان میں سے بعض اشیاء کا نام قرآن اور حدیث میں بھی ہمیں ملتا ہے اور طبع نبوی میں بھی ہمیں ملتا ہے مثال کے طور پر میں ذرا تفصیل سے اور بات کرو گا چند ایک نام پہلے بھی میں نے ذکر کیے تھے خجبوں میں مشک ہے عود ہے کافور ہے اسی طرح بسالہ جاد میں مرچ ہے جسے فلفل کہتے ہیں عربی میں اسی طرح قرنفل ہے جس کو آپ اردو ہندی میں لونگ کہتے ہیں اسی طرح یہ ادرک سونٹ ہے زنجبیل جس کو کہتے ہیں پھر ہندوستانی کپڑے ہیں پھر سندھ کے بنے ہوئے ہر قسم کے کپڑے اور چادریں ہیں پھر یہ اسلحہ جات میں تلوارے اور نیزیں ہیں اور پھر دمائیوں میں کست ہندی ہے پھر لکڑیوں میں ساگوان ہے یہ بہت ساری اور چیزیں اچھا یہ چیزیں شروع شروع ادوار تھیں پھر جب مسلمان حکومت کی ایکسپینشن ہوئی اور فارس پی اسلامی حکومت کا حصہ بن گیا اور ہندوستان میں سندھ کے علاقوں میں بھی یہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہو گئی تو پھر تو ہند پڑوس ہو گیا تو جب وہ زمینی پڑوس ہو گیا تو اور چیزوں سے متعارف ہوئے اور پھر اور چیزیں جو ہیں ان کی ٹریڈ ہوئی اور آئیں بہرحال تو شروع شروع کے زمانے میں چند ایک چیزیں تھیں اچھا کافور مشک اور زنجبیل ان تین چیزوں کا ذکر تو ہمیں قرآن کریم میں بھی ملتا ہے تو آئیے قرآن کریم کی ان آیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں جہاں پر ان تین چیزوں کا ذکر ملتا ہے کافور جسے آپ انگریزی میں کیمفر کہتے ہیں یہ ہندی لفظ کپور کا معرب ہے یعنی کافور قفور اور کافور یہ تینوں لکھے جاتے ہیں بہرحال اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یقیناً نیک لوگ ایک ایسے پیالے سے پیئیں گے جس کا مزاج کافور ہوگا اسی طرح زنجبیل یعنی یہ بھی ہندی زبان کا لفظ زنجابیر کا معرب یعنی عربی لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں سوٹ تازہ زنجبیل ادرک کو کہتے ہیں قرآن کریم میں ہے وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجبیلًا اور وہ اس میں ایک ایسے پیالے سے پلائے جائیں گے جس میں سوٹ کی آمیزش ہوگی اچھا لسان العرب میں لکھا ہے کہ عرب سوٹ کی خوشبو کی تعریف کرتے ہیں اور وہ ان کے ہاں بہت زیادہ مرغوب بھی ہے اور پسندیدہ بھی ہے اسی طرح مشک جس کو آپ مسک کہتے ہیں انگلش میں یہ عرب میں ہندوستانی خوشبو کی خاص چیز ہے جو مشہور تھی اور قرآن کریم میں سورة البطففین میں بھی مشک کا ذکر آتا ہے جس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور وہ ایک سرب مہر شراب میں سے پلائے جائیں گے اس کی مہر مشک ہوگی تو یہ چند ایک حوالہ جات ہیں قرآن کریم سے اب آئیے احادیث نبیہ میں ہندوستانی اشیاء کا جو ذکر ہمارے پاس آتا ہے اسے دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں ہندوستان ہندوستانی چیزوں اور ہندوستانی باشندوں کی تذکر مختلف انداز میں ملتے ہیں اور زبان رسالت پر ان کے اسماعوں الفاظ آئے ہیں جیسا کہ میں پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں تو آغاز کرتے ہیں مشک سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے اس دنیا کی جن چیزوں سے آپ کو خاص رخبتی ان میں سے ایک خوشبو بھی ہے ایک روایت میں ہے کہ آپ جب باہر جاتے تو خوشبو سے معلوم ہو جاتا کہ آپ ادھر سے گزرے ہیں خوشبووں میں مشک آپ کی محبوب ترین خوشبو ہے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مشک کا تذکرہ آیا تو آپ نے فرمایا کیا مشک تمام خوشبووں سے پاکیزہ خوشبو نہیں ہیں اسی طرح حدیث میں متعدد مواقع پر مشک کا تذکرہ آیا ہے مثلا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کے بارے میں فرمایا ہے ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبو دار ہوگا اسی طرح شہید کے بارے میں فرمایا ہے کہ شہید کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہوگا مگر اس کی محک مشک جیسی ہوگی واریحہو مسکن اسی طرح روزے دار کے بارے میں فرمایا کہ روزے دار کے موں کی محک قیامت کے دن اللہ کے عام مشک کی محک سے بھی زیادہ خوشبو دار ہوگی ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوشبو کے استعمال کرنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا ہاں آپ مشک اور عمبر کی خوشبو استعمال فرماتے تھے اچھا اسی طرح ایک روایت ہے کہ راوی کے سوال پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زکارہ الطیب کا نام لیا اور جب راوی نے اس کا مطلب دریافت کیا تو آپ نے مشک اور عمبر کا نام لیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سکا نامی ایک خاص قسم کی خوشبو لگاتے تھے ملع علی قاری نے جمع الوسائل فی شرح الشمائل میں سکا کا مطلب یوں لکھا ہے کہ سکا ایک قسم کی مٹھی ہے اور جو مشک اور رامک نامی ایک تیل کے ملاب سے بنائی جاتی ہے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ مشک کو سر اور داڑی میں لگاتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کو خود بڑی رغبت سے استعمال فرمایا ہے اور دوسروں کو اس کے استعمال کی ترغیب بھی دی ہے چنانچہ ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہاری خوشبووں میں سے سب سے بہتر خوشبو مشک ہے مشک بہترین خوشبو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشک کا ہدیہ بھی دیا ہے چنانچہ حبشے کے بعدشن نجاشی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند اواقی مشک اور غلے کا ہدیہ روانہ فرمایا تھا مگر نجاشی کی وفات کی وجہ سے وہ ہدیہ واپس آ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں سے ایک ایک عوقعہ مشک تمام ازواج بطہرات کو دے کر باقی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں بھی وہی مشک استعمال کیا گیا جو آپ کے پاس موجود تھا اور جس سے آپ زندگی میں خوشبو لگاتے تھے حضرت علی کررم اللہ وجہو کے پاس مشک تھا روایات میں آتا ہے کہ آپ نے اسی سے خوشبو لگانے کی وسیعت فرمائی تھی حضرت علی کررم اللہ وجہو کا بیان ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استعمال سے بچی ہوئی خوشبو تھی عام طور سے صحابہ کرام بھی مشکہ استعمال کرتے تھے مشہور تابعی حضرت ضحاق بن مضاحم مشکہ استعمال میں توقف تھا تو ان سے لوگوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مشک کی خوشبو استعمال کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشک کی خوشبو پسند کرنے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے نزدیک مرغوب ترین خوشبو بن گیا اور وہ اسے سنت سمجھ کر استعمال کرنے لگتا اچھا اہد رسالت میں اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں عود مشک کافور اور دیگر خوشبوں کا استعمال اس قصر سے ہو گیا کہ دارین جس کا ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا تھا کہ یہ مقام بہرین کے قریب ہے کہ مشک اور عطر کے تاجروں کی ایک بہت بڑی جماعت مدینہ میں آباد ہو گئی جو صرف خوشبوں کی تجارت کرتی تھی دارین ہندوستانی مشک کی خصوصی منڈی تھا یہاں تک کہ اس کی نسبت سے مشک کو صرف داری کہتے تھے مدینہ میں دارین کے مشک فروشوں کی کسرت کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ واقعہ حرہ میں جو سکسٹی تھری ہجری میں پیش آیا مصرف بن عقبہ مری نے شام سے مدینہ پر چڑھائی کی اور مدینہ کے مشرق میں حرہ واقع میں اترا تو اہل مدینہ کے ساتھ دارین کے چار سو مشک فروش اور عطار بھی شامی فوج کے مقابلے کے لیے نکلیں اچھی طرح بات کرتے ہیں عود اور کافور کی تو عود یعنی اگر عود بھی جنتی خوشبو ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل جنت کے عصاف میں فرمایا ہے کہ ان کی انگیٹھیاں عود کی ہوں گی خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عود اور کافور کا ملا جلی ان کی ملی جلی جو خوشبو ہوتی ہے وہ بہت پسند تھی اور ان کو انگیٹھی میں سلگا کر ان کا بخور استعمال فرماتے تھے روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عود کا بخور استعمال کرتے تھے اور عود کے ساتھ کافور بھی ڈالتے تھے آپ میں سے وہ لوگ جن کو عرب علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو ان کے ہاں بخور کافی استعمال ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ کوئلہ ہوتا ہے کوئلے کو جلاتے ہیں اس کے اندر بخور کا جو برتن ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر یہ پاودر فارم میں بھی ملتی ہے لکڑی فارم میں بھی ملتی ہے یہ اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں تو جب تک یہ جلتی رہتی ہے دھوان بھی پروڈیوس ہوتا ہے اور عود کی خوشبو بھی آتی ہے اور پھر اس میں عود میں بھی کئی قسم کے عود ہوتے ہیں کوئی ایک قسم کا عود نہیں ہوتا ابن اسیر کی نہایہ میں ہے کہ الوہ وہ عود ہے جس سے استجمار کیا جائے یعنی اس کا بخور استعمال کیا جائے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خوشبو سلگاتے تو عود کے اوپر کافور بھی ڈالتے اور فرماتے کہ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخور استعمال فرماتے تھے اچھا اسی طرح ایک واقعہ ہمارے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت کا بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس عود آیا اور وہ تعداد میں بہت زیادہ نہیں تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ ایسا کرو اسے مسجد میں سلگاؤ کہ عام مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں اس کے بعد سے مسجد نبی میں عود کی خوشبو جلانہ خلفاء کی سنت بن گئی اور کئی صدیوں تک یہ رواجہ ہے اب بات کرتے ہیں لانگ کی اور اسی طرح مشک اور عود کی کچھ اور باتیں بھی بیان کرتا ہوں دیکھیں یہ عرب میں قدیم زمانے سے بچوں اور عورتوں کے لئے خاص خوشبوں کا ایک ہار بنایا جاتا تھا جس میں لانگ ہوتی تھی عود ہوتا تھا اور مشک ہوتی تھی یہ بڑے سلیقے سے استعمال کیا جاتا لانگ کے دانے بھگو کر سوئی سے دھاگے میں پھروئے جاتے اور عود کی لکڑی بھی گوندی جاتی موتی یا اور کوئی پتھر وغیرہ نہیں ہوتا عام طور سے اس ہار کی لمبائی گردن سے ناف تک ہوتی کیونکہ خوشک ہونے کے بعد لانگ کے دانوں اور عود کے ٹکڑوں کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی تھی اس لئے اس ہار کو سخاب کہتے تھے جس کا استعمال زینت سے زیادہ خوشبو کے لئے ہوا کرتا تھا حدیث میں حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اسے پہنائے جانے کی تصریح موجود ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوقے قینقہ سے لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر جا کر امام حسن کو دریافت فرمایا جب امام حسن کے باہر آنے میں دیر لگی تو ہم لوگوں نے سمجھ لیا کہ حضرت فاطمہ الزہرہ صلی اللہ علیہ ان کو نہلا دھولا کر سخاب پہنا رہی ہیں جب دیر ہوئی تو ہم نے خیال کیا روایت میں آتا ہے کہ ان کی والدہ ان کو ان کو روک لیا ہے تاکہ نہلا دھولا کر سخاب پہنا دیں امام نواوی نے لکھا ہے کہ سخاب ایک ہار ہے جو لانگ مشکر عود سے تذبیع کی طرح بنا کر بچوں اور بچیوں کے گلے میں پہنایا جاتا اچھا اب بات کرتے ہیں زنجبیل کی جسے عام طور پر آپ اگر تازہ ہو تو ادرک کہتے ہیں خوشک ہو تو سونٹ کہتے ہیں یہ بھی جنت کی لذتوں میں سے ہے جیسا کہ میں نے آپ سے قرآن کریم کی آئے مبارکہ شیر کی امام حاکم اس کو المستدرک میں حضرت ابو سعید الخضری رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت لاتے ہیں کہ ایک ہندوستانی راجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں زنجبیل کا حدیہ بیجا جس کو بڑی تفصیل سے میں نے آپ کے ساتھ ایک درس میں شیر کیا پہلے اچھا ابن قیم نبی زاد المعاد میں ابو نعیم اسفہانی کی کتاب الطب النبوی کے حوالے سے یہ روایت نقل کی ہے اسی طرح ایک چیز ہوتی ہے کست ہندی یہ ایک لکڑی ہوتی ہے جو ہندوستان میں پائی جاتی ہے اور اسے استعمال کیا جاتا ہے علاج معالجے کے لئے جس تو آپ کست بھی کہتے ہیں تو کست ہندی لفظ کٹ کا معرب ہے یعنی عربی ہے اسے کست اور کست طوئے کے ساتھ اور طے کے ساتھ دونوں طریقے سے لکھتے ہیں ہندوستان کی یہ دواء عرب میں بہت مشہور تھی کئی بیماریوں میں استعمال کی جاتی تھی تو لسان العرب وغیرہ میں آتا ہے کہ کشتیاں آتی تھی ہندوستان سے بھاری مقدار میں اس میں قست ہوتا تھا عود ہوتا تھا مشک ہوتا تھا پھر اسلحہ بھی لائے جاتا تھا تو احادیث میں بھی قست ہندی کے بڑے فضائل و فوائد بیان کیے گئے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی استعمال کی تحقید بھی فرمائی ہے اس سے متعلق چند روایات میں آپ کے ساتھ آج شیئر کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے اہدے رسالت میں علاج بھی کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خوش نصیب ہندی دوا کے استعمال کی بار بار ترغیب بھی دی ہے صحیح البخاری میں اسی کو عنوان بنا کر ایک مستقل باب بھی قائم کیا گیا اس باب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام قیس بنت محسن کو بچوں کے جم اور گلے کی بیماری میں قست ہندی کے استعمال کی تاقید کی ہے اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ اس ہندوستانی لکڑی کو خاص طور سے استعمال کرو کیونکہ اس میں سات بیماریوں سے شفا ہے گلے کی بیماری میں اس کی ناس دی جاتی ہے اور جم کی بیماری میں یہ پلائی جاتی ہے یہی روایت صحیح مسلم میں حضرت ام قیس سے تفصیل کے ساتھ مروی ہے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو خطاب کر کے فرمایا تم اپنی اولاد کو اس جونک کو لگا کر کیوں ڈراتی ہو تم اس ہندی لکڑی کو استعمال کرو کیونکہ اس میں سات قسم کی بیماریوں سے شفا ہے جن میں جم بھی ہے گلے کی بیماری میں اس کی ناس دی جاتی ہے اور جم میں یہ پلائی جاتی ہے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آئے تو دیکھا کہ ایک بچے کی ناک کے دونوں سراخوں سے خون جاری ہے آپ نے وجہ دریا فرمائی تو معلوم ہوا یہ حالت عذرہ یعنی کہ گھانٹی بڑھ جانے یا درد سر کی وجہ سے ہے آپ نے فرمایا تم عورتوں پر افسوس ہے تم اپنی اولاد کی جان مت لو جس عورت کے بچے کو گلے یا درد سر کی شکایت ہو وہ قسط ہندی لے کر گھسے اور اس کی ناس دے چنانچہ آپ کی ہدایت کے مطابق جب قسط ہندی استعمال کی گئی تو بچے کو فالن شفا ہو گئی صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگوں کے لئے بہترین دبا پچھنی لگوانا اور قسط بحری ہے تم اپنے بچوں کو گلہ دبا کر ان کو تکلیف نہ دو شارہین حدیث نے لکھا ہے کہ یہاں قسط بحری سے مراد قسط ہندی ہے عورتوں کی مہواری بند ہو جانے کے بعد قسط ہندی کا استعمال طبی حیثیت سے مفید ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو اس کی اجازت دی ہے حضرت امی عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم جب کوئی عورت حیث پاکی کے وقت اصل کرے تو اسے قسط ازفار تھوڑی سی استعمال کر لے محدثین میں ابن تین نے ازفار کے وجہے زفار صحیح بتایا ہے جو یمن کا تجارتی شہر ہے اور قسط ہندی اسی کی طرف بنصوب ہوتی ہے لسان العرب میں ہے کہ قسط ازفار کو قسط ہندی ہی کا دوسرا نام بتایا گیا ہے حدیث میں جو تھوڑی قسط ازفار کے استعمال کی اجازت ہے وہ اصل میں القسط الہندی ہے آگے بات کرتے ہیں ساگوان کی ساگوان ہندوستان کے ساج یعنی ساگوان کی لکڑی کا استعمال یہ بھی عرب میں بہت قدیم زبانے سے عام تھا خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلنگ مبارک یعنی سریر مبارک یعنی آرام فرمانے کے تخت کے پائے ساج یعنی ساگوان کے تھے جسے آپ نے ہجرت کے بعد سے وفات تک استعمال فرمایا اور بعد میں یہ سریر آثار متبرکہ میں محفوظ تھا اور اس پر مرد قبرستان لے جائے جاتے تھے بلازری نے انصاب الاشراف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ سے روایت کی ہے کہ مکہ میں قریش کے یہاں چار پائی کا رواج نہیں تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری سے دریافت فرمایا کہ تمہارے یہاں چار پائی نہیں ہے اور انہوں نے بسد احترام نفی میں جواب دیا حضرت اسعد بن زرارہ کو اس کی خبر لگی تو ایک تخت بھیجا جس کے پائے ساگوان کے تھے یہ بات اسعد ابن زرارہ کو معلوم ہوئی روایت میں آتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پایا دار تخت بھیجا جن کے پائے ساگوان کے تھے وہ خزم کی رسیوں سے بیچ میں بنا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر سوتے تھے یہاں تک کا حجرہ تیار ہو گیا تو اس میں تشریف لائے اور وہ تخت بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرہ مبارک میں آیا اور آپ اس پر آرام فرماتے تھے جب وفات ہوئی تو اسی پر رکھے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز جنازہ بھی اسی پر رکھ کر پڑھائے گئی اس کے بعد مدینہ کے لوگ ہم سے یہ تخت لے جاتے روایت میں آتا ہے کہ یعنی اہل بیت سے یہ تخت لے جاتے اور اپنے مردوں کو اسی پر قبرستان لے جاتے اور چنانچہ اسی پر حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور دوسرے لوگوں کے جنازے نکلے اس کا مقصد حصول برکت ہوتا تھا انصاب الاشراف ہی میں ازواج متحرات کے ذکر میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنی وسیعت کے مطابق اسی پر قبرستان پہنچائے گئیں جب مروان کا زمانہ آیا تو اس نے عوام کو اس سے روک کر آعیان و اشراف کے لئے سے خاص کر دیا اور عام مردوں کے لئے چار پائیاں بنوائیں بعد میں عبداللہ ابن اسحاق نے اسے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے آدمیوں سے چار ہزار درہم میں خرید لیا مشہور محدث یحیٰ بن معین جو دو سو تین تیز ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی جنہوں نے ان کو بھی اسی تخت پر غسل دیا گیا اسی طرح یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ مبارک کا کواڑ ہوتا ہے جو آپ کے دروازوں پر کواڑ ہوتے ہیں یہ بھی ساگوان کی لکڑی کا کواڑ تھا امام بخاری نے الادب المفرد میں محمد بن ابو فدیک سے روایت کیا ہے کہ محمد بن حلال نے ازواج متحرات کے حجرے دیکھے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ وہ کھجور کی ڈالیوں اور شاخوں سے بنائے گئے تھے جن پر ٹارٹ اور کمبل کے پردے پڑے ہوئے تھے میں نے حضرت عائشہ کے حجرے کے بارے میں دریافت کیا تو بتایا کہ اس کا دروازہ شامی رخ پر تھا میں نے دریافت کیا کہ اس میں دو کواڑ تھے یا ایک تو محمد بن حلال نے بتایا کہ ایک یہ کواڑ تھا میں نے پوچھا کہ بھئی کس چیز کا یہ کواڑ بنا ہوا تھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ ساگوان کی لکڑی کا تھا تو اس میں لفظِ اساج آتا ہے حدیث کی لغت میں تو حدیث میں جو اساج کا لفظ ہے ساگوان کے لئے بولا جاتا ہے اچھا اہتِ رسالت کے بعد ہرمین کی مسجدوں کی چھت میں ساگوان کی لکڑی استعمال کی گئی چنانچہ سب سے پہلے ولید بن عبد الملک نے مسجد حرام کی چھت رنگ روغن اور بیل بوٹے سے مزین ساگوان سے اسے بنوایا اچھا اس زمن میں جو ہمارے پاس تفصیلات آتی ہیں کہ ولید بن عبد الملک نے سب سے پہلے مسجد حرام میں پتھر کے ستون لگوائے اور اس کی چھت میں نقش و نگار والے ساگوان سے بنوائی اچھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بہت پہلے تیس حجری میں جب مسجد نبوی کی تعمیر اور توصیح فرمائی تو اس کی چھت ساگوان سے بنوائی تھی آپ نے اس کے ستون منقش پتھروں کے بنوائے اور ساگوان کی چھت بنائی پھر جب ولید نے نائنٹی سکس حجری میں مسجد نبوی کی توصیح کی اور اس پر سونے کا پانی چڑھایا تو یہ جو روایات میں آتا ہے کہ ولید نے مسجد نبوی کی چھت ساگوان کی بنا کر اس پر سونے کا پانی چڑھایا کہ وہ عملو اس کا جو عمل ہے کہ اساج کا لفظ ہے اس میں اور پھر سونے کے پانی چڑھانے کا بھی لفظ آتا ہے اچھا اب بات کرتے ہیں ہندی اسلاجات کی جس میں ہندی نیزے بھی آتے ہیں اور ہندی تلوارے بھی آتی ہیں تو ہندی تلوار کی طرح یہ خطی نیزے بھی قدیم زمانے سے عرب میں مشہور مستعمل ہیں ان کے بارے میں لسان العرب میں تصریح آتی ہے کہ مقام خط میں نیزے اکتے نہیں بلکہ وہ ان کشتیوں کے لیے بندرگاہ ہے جو ہندوستان سے بانس وغیرہ تو بانس ہندوستان سے آتا تھا اور پھر اس کے اوپر آگے آپ نیزے فٹ کر دیں تو لوہات اور لوکل آپ امپورٹ کر سکتے ہیں نیزے لوکل بنا سکتے ہیں ڈنڈا چاہیے ہوتا ہے وہ ڈنڈا جو ہے وہ ہندوستان سے آتا تھا تو اس لیے جو ہے انہوں نے اس کو خطی نیزے اس لیے کہتے تھے کیونکہ مقام خط پر بندرگاہ تھی اچھا امام لغت جہری کا قول ہے کہ خط یمامہ میں ایک مقام کا نام ہے جس کی طرف خطی نیزے منصوب ہیں اس نسبت کی وجہ یہ ہے کہ وہ بلاد ہند سے یہاں لاکر سیدھے اور درست کیے جاتے تھے اس نیزے کا تذکرہ بھی حدیث میں آیا ہے چنانچہ مشہور حدیث ام زرعہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ام زرعہ نے ابو زرعہ کے بعد ایک بہدر سے نکاح کیا جو تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور ہاتھ میں خطی نیزہ لے کر نکلا اور بڑی نعمت کا مالک ہوا اب بات کرتے ہیں ہندی تلواروں کی کہ ہندوستانی لوہے کی اور ہندوستان کی بنی ہوئی تلوار عرب میں قدیم زمانے سے مشہور بھی تھی اور استعمال بھی ہوتی تھی اس کے لئے عربی زبان میں بہت سارے نام اور صفات ہیں اہد رسالت کے اشعار اور واقعات اور احادیث میں ہندی تلوار کے تذکرے بہت زیادہ ہیں جن سے زمانے میں ان کا عام استعمال معلوم ہوتا ہے خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کلہ کی عمدہ لوہے کی یا کلہ کی بنی ہوئی تلوار تھی یہ تلوار شوال دو ہجری میں غزوہ بنو قینقہ میں حاصل ہوئی تھی طبقات ابن سعد اور اور بھی کتابوں میں یہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بنو قینقہ کے اسلح تین تلواریں تھی اب بات کرتے ہیں کپڑوں کی ان میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں سندھی کپڑوں کی سندھ اور ہندوستان سے نباتاتی جامع اور پھر روئی کے مخملی کپڑے یہ عرب میں جاتے تھے اور سندھ سے لنگی اور تہبند ہوتی تھی غالباً مسندیں جو ہیں وہ بھی انہی کپڑوں کو کہتے تھے جو یمن میں جا کر بکتے تھے بہرحال بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ نے سندھی کپڑا استعمال فرمایا لسان العرب میں ہے کہ حضرت عائشہ کی حدیث میں ہے کہ دیکھنے والے نے ان کے جسم پر چار سندھی کپڑے دیکھے خیال ہے کہ یہ یمنی چادریں تھیں یعنی یمن کی طرف نسبت تھی کپڑا سندھ سے آتا تھا اور آپ کو جیسے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یمن میں کثیر تعداد سندھی رہتے تھے بہت زیادہ سندھی رہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایسے کپڑے بھی استعمال کی ہیں جو ہندوستان اور دوسرے مقامات میں عرب میں جاتے تھے یہ دونوں جگہ تیار کیے جاتے تھے اس لیے ان کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ خالص ہندوستانی تھے ہو سکتا ہے کہ ہندوستان سے رو مٹیریل آتا ہو پھر اس سے پھر چیزیں تیار کی جاتے ہیں اچھا مثلا یہ عام استعمال کی کپڑے یمن سحار نجران وغیرہ میں تیار ہوتے تھے جن کو پھر برود یمانیا یعنی یمنی چادریں یحلہ سحولیا یعنی سحولی جوڑے اور اسی طرح نجرانی کپڑے اثواب نجرانیا ان کے ناموں سے کہا جاتا تھا اور انہی مقامات پر ہندوستان کے بنے ہوئے کپڑے بھی جایا کرتے تھے بلکہ جنوبی عرب کے ان ساحلی مقامات میں کپڑے کے بہت سے کارخانے تھے جن میں کپڑے تیار ہوتے تھے اسی طرح یہ مقامات ہندوستان اور سندھ کے کپڑوں کی منڈیاں بھی تھے جہاں سے کپڑے اندرون عرب کے علاوہ یورپ تک جاتے تھے اس لیے احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس کے سلسلے میں جو یمنی نجرانی اور سحولی اور سہاری چادروں اور کپڑوں کے تذکریں ہیں ان کے ہندوستانی ہونے کا قوی شبہ ہو سکتا ہے اسی طرح طبقات ابن سعید میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنگی ہاتھی کے دانت کی تھی اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ عاج ہندی یا عاج زنجی کی تھی کیونکہ عرب میں ہندوستان اور زنج دونوں ملکوں سے ہاتھی کے دانت جاتے تھے اسی طرح کرتہ جو ہے یہ بھی خاص ہندوستانی لباس ہے اس کی تعریف خرطق ہے منصور کی حدیث میں ہے کہ لڑکا آیا جس کے جسم پر سفید کرتہ تھا کرتق ابید کے الفاظ آتے ہیں ابید سفید کو کہتے ہیں تو کرتق کرتے کی تعریف ہے یعنی کہ کرتے کو عربی میں خرطق اور اس طرح ایک اور آتا ہے روایت میں ایک جملہ آتا ہے کہ گویا میں اس آدمی کو دیکھ رہا ہوں ایک حبشی ہے علیہی طریتق ہوا صغیر قرطق کہ اس کے بدن پر ایک چھوٹا سا کرتا ہے اچھا اسی طرح جو ہے سندھی مرغی سندھی مرغی جو ہے اس کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے ابن خرادزبہ ابن فقیہ حمدانی اور جاہز وغیرہ نے دجاجہ سندھی دجاجہ جو ہے دجاجہ جو ہے یہ مرغی کو کہتے ہیں اور سندھیہ یعنی کہ سندھ کی مرغی اور دیکھ ہندی یعنی ہندوستانی مرغ اس کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے دجاجہ سندھی عرب میں ہندوستان کی مخصوص چیز سمجھی جاتی تھی یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے مرغی کھانے کا ذکرہ حدیث میں سراحت کے ساتھ موجود ہے مگر ان میں سندھی مرغی کی تصریح نہیں ہے چنانچہ صحیح حین میں حضرت ابو موسیٰ علیہ شعاری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرغی کا گوشت تناول فرمایا کہ اننن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکل لحمت دجاج البتہ بعض قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ اہدہ رسالت میں دجاج سندھی کا گوشت استعمال ہوتا تھا اسی طرح جو ہے بجمع البحرائن نامی کتاب میں لکھا ہے کہ حدیث میں سندھی مرغی کا ذکر ہے وفی الحدیثی دجاج سندھی اچھا اسی طرح یہ جو آپ کے ہاں نا یہ حجام ہوتے ہیں بال کٹانے کے ہیل سٹائلز ہوتے ہیں اسی طرح کے اور بہت ساری چیزیں ہیں اس کا بھی ہمیں بعض تذکرہ ملتا ہے کہ عرب میں ہندوستانی قومیں کسرت سے آباد تھیں اور ان کے بعض آداد و اتوار بھی وہاں رائج ہو گئے تھے چنانچہ اہدہ رسالت میں جاتوں کے طرح جو ہے بال کٹانے اور حجامت کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ جات جس طرح اپنے بال کٹواتے تھے یا کٹتے تھے جس کو کہتے ہیں نا موتراشی اور وغیرہ تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس طرح کس نے سر کے بال بنوائے لیکن بعض اخبار میں ہے کہ لوگوں نے جاتوں کی طرح سر منوائے ایک قول کے مطابق یہ حجامت جو ہے یہ گویا جاتوں کا فیل تھی اس سے اتنا ضرور معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کے جاتوں کی طرح کسی نے اس زمانے میں سر کے بال ترشوائے تھے تو اس لیے بعض جگہوں پر یہ ذکر ہمیں ملتا ہے اچھا اسی طرح لفظ بابو کا بھی اطلاق ہمیں ملتا ہے کہ عربوں میں بابوس کا لفظ جو ہے نا اونٹنی کے بچے کو کہتے ہیں اور یہ ہمارے ہاں ہندی وغیرہ میں بھی یہ لفظ بابو کا اطلاق ہوتا ہے تو خیر بارحال بہت ساری چیزیں ہیں جو ادھر بھی مستعمل تھیں ادھر بھی مستعمل تھیں انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں کچھ اور چیزیں ہندوستان اور اسلام کے اوائل دور کی ذکر کروں گا آپ سے انشاءاللہ تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں